اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پچھلے لیسن میں احراب بالحرکت پڑھا تھا تو احراب بالحرکت کو آجم پڑھیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ درس نمبر تین میں ہم نے یہ پڑھا تھا یہ جو چارٹ آپ کو سرم میں نظر آ رہا ہے کہ عربی زبان میں وابلز شارٹ وابلز بھی ہوتے ہیں لانگ وابلز بھی ہوتے ہیں اور شارٹ وابلز کو ہم نے جو حرکات ہوتی ہیں ہم کو حرف کے اوپر اگر لگایا ہے تو دمہ فتحہ کسرہ کہہ بھی ہے اور اگر ہم نے اسے کسی اسم کے آخر میں لگایا ہے تو پھر ہم نے اس کو رفع نصب اور جرکہ دیا جس کی وجہ سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ وابلز احراب بالحرکت میں شمار ہوں گے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی زبان میں لانگ وابلز بھی ہوتے ہیں اور وہ حروف ہوتے ہیں اور وہ ہیں واو، علیف اور یا ہم پھر انہیں احراب بالحرف میں شامل کر لیتے ہیں دراصل احراب کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات حرکت کی بجائے حرف سے بھی ہوتی ہے اور وہ یہ والے حروف ہیں جیسے یہ یہاں ڈیفنیشن دی ہوئی ہے کہ احراب بالحرف سے مراد رفع نصب اور جرکی حالت میں احراب کا واو، علیف، یا کی شکر میں ظاہر ہونا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے ہے کہ حالت رفع میں ہم کہتے ہیں طالبن حالت نصب میں کہتے ہیں طالبان اور جرک میں کہتے ہیں طالبین یہ تو تھی احراب بالحرکت اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کا مسنہ اور جمع بناتے ہیں تو پھر احراب بالحرف یعنی طالبن سے طالب لکھ کر تو علیف اور نون کی ایڈیشن کی ہے طالبانی مسنہ میں ہم نے حالت رفع میں اس کی ایڈیشن کرتے ہیں اور جمع کی حالت میں ہم اونہ، واو اور نون کا اضافہ کرتے ہیں اسی طرح سے حالت نصب میں ہم طالبان سے طالب بینی بناتے ہیں یعنی یا اور نون کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کی جمع میں بھی ہم طالب بینہ کرتے ہیں یعنی یہاں پر بھی ہم یا اور نون کا اضافہ کرتے ہیں حالت نصب اور جر میں ایک ہی صورتحال ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ یہاں پہ دیکھیں نون ان میں کامن ہے نون کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو جو ہم نے حروف لگائے ہیں وہ ہے علیف، واو اور یا اب ہم ال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہے اطالبو، اطالبہ، اطالبی ال لگا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا اسی طرح سے مسلمون سے ہم نے مسلمانی بنایا اور مسلم لکھ کر علیف نون کا اضافہ کر دیا اور مسلم لکھ کر واو نون کا اضافہ کر دیا مسلمونہ یعنی یہاں پہ ہم نے حرف علیف کا اضافہ کیا ہے اور درواؤ کا اضافہ کیا ہے اور ادھر مسلم لکھ کر ہم نے یا کا اضافہ یا اور نون کا اضافہ کیا تو بسیکلی ہم نے حرف یا لگایا ہے یہاں پر اس کا سگنفیکنس بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے یہاں بھی مسلم لگا کر یا اور نون المسلموں کے ساتھ ال لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہی الفاظ جو ہیں ان سے پہلے آپ ال لگا دیں تو اس طرح سے ارابی الحرف سے مراد یہی ہے کہ ارابی حالت میں جو حالت رفع نصب اور جار ہوتی ہے ان کو ہم حرکت کی بجائے حرف سے بدل دیتے ہیں تو یہاں سے آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس کن حروف کا اضافہ کیا ہے کون سے حروف جو ہیں وہ لانگ وابلز کے طور پر ارابی الحرکت میں استعمال ہوئے ہیں الیف واو اور یا یہ دیکھیں یہ جو آپ کو سلائیڈ نظر آئی ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی اراب میں کہ مینی میں تبدیلی کے بغیر کسی عیسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اراب کی تبدیلی کہلاتی ہے اب ہم اس کے بعد اراب زمائر میں کریں گے لیکن اس کو ہم پوسٹ پون کریں گے اس کو ہم آنے والے ٹائم پر پڑھیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اسی طرح سے بہت ڈیٹیل میں بھی ہے تو اس لیے فی الحال اس کو ہم پوسٹ پون کر کے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اراب کا وزن اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اراب کا وزن سکیل بھی ہو سکتا ہے خفیش بھی ہو سکتا ہے یعنی ہیوی بھی ہو سکتا ہے لائٹ بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ نارملی اراب جو ہے وہ حرکتی یعنی اراب بالحرکت تو اس میں تنمین آتی ہے اور اراب بالحرف میں ہم نے پڑا تھا جب وہ حالتیں رفع سے نصب میں جاتے ہیں یعنی آنی اونہ جو ہے وہ اینی اور اینہ بن جاتے ہیں یہ تو تھے ہمارے نارمل ارابی حالت یعنی اس کو ہم سکیل کہیں گے ہیوی اراب کہیں گے ان کو ہم نارمل حالت میں اراب کہہ سکتے ہیں تو یہ جو سکیل حالت ہے یہ بیسیکلی نارمل ہے تو اب کیا وجہ ہے کہ اراب جو ہے وہ لائٹ حالت میں جاتا ہے اس کی چار وجوہات ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے ہم ان کو دیکھیں گے لائٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے یعنی جب نارمل حالت ہے تو اس میں تنمین آئے گی اور یہ تو بوجھ اٹھا لیا نا اس نے اور جب وہ اس سے لائٹ حالت میں جائے گا تو تنمین کی ایک پیش ایک زبر ایک زیر ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں حرکتی میں یہ ہے اراب بالحرکت میں کہ تنمین میں سے ایک دمہ ایک فتح یا ایک کسرہ نکال کر نون کی آواز کو حضف کر لیا جاتا ہے اس کی آواز کو کیا کہ اب ان 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 کی بجائے او آئی ہو جائیں گے حرفی میں کیا ہے کہ جن میں سے حرف نون نکل جاتا ہے وہ کیسے جیسے آنی ہے اس میں سے نون نکل گیا اونا ہے اس میں سے نون نکل گیا اینی ہے اس میں سے نون نکل گیا یہ دیکھیں سکیل ورسیز حفیف تو سکیل میں یہ ہے کہ مسلمون تھا تو اس کو ہم نے ہلکہ کیا تو مسلمون ہو گیا مسلمن تھا اس کو ہلکہ کیا تو مسلمان ہو گیا مسلمن تھا تو اس کو ہلکہ کیا تو مسلمی ہو گیا اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں حرف کے اندر سکیل ورسیز خفیف حرف میں تو آپ یہ دیکھیں مسلمانی تھا تو اس کو جب ہم نے خفیف کیا لائٹ کیا نون حرف ختم کر دیا تو یہ ہو گیا مسلمہ مسلمونہ تھا تو نون حرف ختم کیا تو یہ ہو گیا مسلمون آگے نصب اور جر میں یہ مسلمینہ تھا مسلمینی ہے تو اس کو ہم نے نون ختم کیا تو یہ ہو گیا مسلمنی تو یہ دیکھیں دیکھنے سے آپ یہ اس کی تبدیلی جب آئی ہے تو کس طرح سے لکھا جائے گا یہ بھی آپ نوٹ کریں اور اسی طرح سے جمع کی حالت میں مسلمینہ تھا اینہ تو یہاں پہ مسلمی ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے تبدیلی آئے گی یہاں پہ مسلمی ہے یہاں پہ مسلمی ہے المختصر یہ ہے کہ کسی اعراب کی چار وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ خفیب ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے حرف نون نکل جاتا ہے دوسرا خفیف میں ال بھی نہیں آتا کیونکہ ال بھی اس کے لئے ایک بوجھ ثابت ہوتا ہے تو خفیف میں نہ تو ال آتا ہے اور دوسرا نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے یہ پرٹیکلرلی آپ کی توجہ اس طرف دلانی تھی یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا اگر ہم اس کو یہی پر ہی سولف کر لیتے ہیں تھوڑے سے اسمہ ہے جو کہ سکیل حالت میں اس طرح سے ہوتے ہیں یہ جیسے آپ کے سامنے لکھا ہے ابون آخون ہمون فامون اور بس یہ چار اسمہ پہلے چار یہ سکیل حالت میں ایسے ہوتے ہیں ان کی خفیف حالت ہے تو وہاں پر وہ اپنی شکل اس طریقے سے تبدیل کرتے ہیں یہ جیسے آپ کو ابو نظر آرہا ہے ابا اور ابی اخو اخا اخی ہمو ہما ہمی فو فا فی اور یہ جو زو ہے ایک تو میں آپ کو ان کے میننگز بتا دیتی ہوں ابو ابون جو ہے یہ فادر ہے باق اخن بھائی اور ہمون جتنے بھی سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کبھی یہ سسر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ سسرالی رشتہ داروں کے لئے اور فامون یعنی مو ماؤت اور یہ جو زو ہے یہ قرآن پاک میں کافی دفعہ پہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے والا یعنی صحاب یا پوزیسر آف تو ان میں زو جو ہے یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے اس کا بیسیکلی سکیل نہیں ہے اسمائے خمسہ جو ہیں یہ تقریباً یہ استعمال ہی خفیف فام میں ہوئے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی مدافع بن کر آتے ہیں جو کہ خفیف ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مدافع لے آتا ہے چلیں آج ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم اور بچ گیا ہم اس کی تھوڑی سی مثال دے دیتے ہیں یہ جیسے یہ زو ہے نا تو یہ بڑا کومن سا لفظ ہے آپ نے اللہ تعالی کی کی صفات کے ساتھ سنا ہوگا ذل جلالی والی اکرام اسی طرح سے آپ کہلیں سورہ بکرہ میں آیت نمبر ایک سو پانچ میں آتا ہے واللہ ہو دل فضلی العظیم اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے تو دل فضلی ہوگا فضل والا اسی طرح اب یہ اب ان کو لے لیتے ہیں سورہ یوسف میں آیت نمبر نائنٹی فور میں آتا ہے لفظ ابو اسی طرح سے ابی جو ہے یہ بھی سورہ یوسف میں آیت نمبر نو میں آتا ہے اب اخون کو لے کے دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں ہی آیت نمبر آٹھ میں اخو آتا ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر سکسٹی فائیو میں اخا آتا ہے اور اس کی مجرور فارم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر تھرٹی میں اخی آتا ہے سورہ راد میں آیت نمبر چودہ میں فا ہوا آتا ہے اس کی نصب فارم اسمائے خمسہ جو ہیں وہ استعمالی خفیف فارم میں ہوئے ہیں تو جسٹ ان کی سکیل فارم سے خفیف فارم بنانے میں میں نے یہیں پہ چارٹ شو کر دیئے تاکہ آپ کی یہ بھی یاداشت میں رہ جائے المختصر ہم نے یہ دیکھا ارابی لحاظ سے خفیف الفاظ وہ ہیں جن میں ال بھی نہیں آتا اور جن میں تنمیم بھی نہیں آتی یعنی وہ نون کی آواز کو حدف کر جاتے ہیں اور یا پھر ان میں ان میں نون حرف جو ہے وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ دو کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں جب بھی کہیں ہم آگے جا کے یہ کہیں گے کہ ارابی لحاظ سے یہ لفظ جو ہے یہ خفیف ہے تو آپ کے ذہن میں فوراں آجائے کہ نہ تو اس میں ال لگ رہے اور نہ ہی اس میں تنمیم ہے آپ کو بتایا تھا کہ ارابی لحاظ سے کوئی وہ خفیف یعنی حلقہ ہونے کی اس کی چار وجوہات ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک وجہ جو ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ہی ٹاپک میں پڑھ لیں گے المختصر کے ہم نے جتنا بھی ابھی تک یہ اراب کا پڑھا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اراب بالحرکت کا اندازہ ہم اینڈنگ ساؤن سے لگا لیتے ہیں کہ وہ کس حالت میں یعنی وہ حالت رفع میں ہے نصب میں ہے جر میں ہے ان 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 سے اراب اندازہ ہم اینڈنگ کومبینیشن سے لگاتے ہیں کہ وہ حالت رفع میں ہے نصب میں ہے یا جر میں ہے کسی بھی اسم کی حالت رفع نصب جر جانچنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ اس کی اینڈنگ کومبینیشن کیا ہے اینڈنگ کومبینیشن آپ سب سے پہلے دیکھا کریں اور اگر وہ نہ ملے تو پھر آپ اینڈنگ ساؤنگ کی طرف توجہ دیں اسمائے خمسہ جو ہیں ان کا نورمل بزن یعنی اینڈنگ ساؤنگ سے جب وہ حلکے بزن میں آتی ہیں نورمل تو ان کی اینڈنگ ساؤنگ اسی طرح سکیل ہے لیکن جب وہ حلکے بزن میں آتی ہیں تو وہاں پر وہ حرکت کی بجائے حرف کی طرف شفٹ ہوتے ہیں یعنی جب وہ اپنا وزن جو ہے وہ خفیف بزن میں آتے ہیں حلکے بزن میں آتے ہیں تو حرکت کو کم کرنے کی بجائے یعنی وہ حالت رفع میں واو لیتے ہیں حالت نصب میں علیف لے لیتے ہیں اور حالت جر میں یا اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں سکیل سے جب ہم خفیف بناتے ہیں تو اسمائی خمسہ یہ تھوڑے سے الفاظ ایسے تھے جو کہ ڈیفرنٹ پیٹرن کو فالو کرتے ہیں السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ استفادتی rápido شکریج nin شکریج 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 نعم برحمت اللہ وبرکاتہ 가까ہ ی سکتر من